اسلام علیکم نائند کلاس آپ لوگوں نے بائیو کا چپٹر نمبر سیون بائیو نرجیٹکس کا اچ ٹوپی کرنا ہے میکنیزم اوف فوٹو سنتیسز فوٹو سنتیسز کا میکنیزم فوٹو سنتیسز آپ لوگوں نے کل پڑھا تھا اس ٹوپی کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس طرح پلانٹ سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں کاربو ہائیٹریٹس اس کو تیار کرنے کے لئے ایک پورا میکنیزم ہے اس میکنیزم کو دو پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے لائٹ رییکشن اور دوسرا ہے دارک رییکشن لائٹ رییکشن جو ہے وہ تھیل اکوائیڈ میں امبرینز جو پلورو فیل کی ہوتی ہیں اس پر ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو ادھر ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے اور اس لائٹ رییکشن جو ہے وہ روشنی کی موجودگی میں ہوتا ہے اس کے لئے لائٹ سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایٹی پی اور این ای ڈی پی اچ اور جب پھر اس کے بعد سیکنڈ رییکشن ہوتا ہے ڈارک رییکشن اس کے لئے لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتا یہ اس کے لئے روشنی کی ضرورت نہیں ہے یہ ان پروڈکٹس کو یوز کرے گا جو کہ لائٹ کی موجودگی میں یعنی کہ لائٹ رییکشن نے بنے ہیں ایٹی پی اور این ای ڈی پی اچ اور ان پروڈکٹس سے وہ بنائے گا گلوکوز کاربوائیڈریٹس ٹھیک ہے اور پھر وہ آگے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہیومنز یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور باقی تمام جاندار بھی اب اس سائیکل کو ہم پورا پڑھتے ہیں میکنیزم اور فوٹو سینٹھیسز فوٹو سینٹھیسز کا میکنیزم جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ دو پارٹس پر مشتمل ہوگا لائٹ ریکشن اور ڈارک ریکشن فوٹو سینٹھیسز اکرز ان ٹو فیزز ٹو فیزز میں ہوتی ہے دورن پسٹ فیز پہلی فیز میں کیا ہوگا انرجی جو ہے وہ کیپچر ہوگی پلانٹس میں اور وہ کنورٹ ہو جائے گی ہائی انرجی مالیکیولز اٹی پی اور این اے ڈی پی اچ میں دیز ریکشنز بھی چار نون ایز لائٹ ریکشنز اور ان ریکشنز کو ہم کہتے ہیں لائٹ ریکشنز کیونکہ یہ لائٹ کی موجودگی میں ہو رہے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں لائٹ ریکشنز ٹیک پلیکس اون دی تھالاکوائیڈ میمبرینز اور کلوروپلاسٹ کلوروپلاسٹ آپ لوگوں نے پورا ٹوپک پڑھا تھا فور چپٹر میں اس میں آپ نے تھالاکوائیڈ میمبرینز کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو ان میمبرینز کے اوپر ہوتا ہے یہ لائٹ ریکشنز دیورنگ سیکنڈ فیز کاربن ڈاکسائیڈ ریڈیوز ٹو میگ گلوکوز کاربن ڈاکسائیڈ ریڈیوز ہو جاتی ہے اور گلوکوز بن جاتا ہے ان دیس فیز دیس فیز میں تھی انرجی پروم ہائی انرجی مولیکیولز یہ جو ہائی انرجی مولیکیولز لائٹ ریکشنز میں بنے تھے ای ٹی پی اور ای نی ڈی پی ایز استعمال ہوتے ہیں سینس دیس ڈی ایکشنز دو نوٹ یوز لائٹ ڈائریکٹلی اور یہ ڈی ایکشنز جو ہے ان کے لیے لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ڈائریکٹلی اس لیے دی آر نون ایس ڈائریکٹلی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان پروڈکٹس جو کہ لائٹ ریکشنز میں بنے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی اگر یہ نہ ہو پروڈکٹس تو آگر ڈائریکٹلی نہیں ہوسکتا دی آر ریکشنز تیکس پلیز ان دا سٹرومہ اوف دی کلوروپلاسٹ اور ڈائریکٹلی ہوں گے سٹرومہ میں لائٹ ریکشن ہوگا تھیلیکوائیڈ میمبرینز کے اوپر اب یہ در دنے دیویے سمبری اوف فوٹو سینٹیز یہ دیکھ رہے ہیں آپ سمبری اوف فوٹو سینٹیز کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے لائٹ سن لائٹ آئی ہے لائٹ ریکشن ہو رہا ہے تھیلیکوائیڈ میمبرین پر یہ کلوروپلاسٹ بنایا ہوئے ٹھیک ہے کلوروپلاسٹ میں جو تھیلیکوائیڈ میمبرینز انہوں نے کیپچر کیا لائٹ انرجی پانی وارٹ کا مالیکیوز ہوئی ہیں اس میں سے اکسیجن جو وہ باہر ریلیز کر دی جو کہ ہم لوگ سانس لینے کے لئے استعمال کرتے ہیں تمام جاندار اور جو لائٹ ریکشن میں ہوتی ہو فوٹو لائسیز یعنی فوٹو لائسیز پانی کے مالیکیوز جو وہ ٹوٹتے ہیں جسے الیکٹرون اور ایچ پوزیٹیف آئین جو نکلتے ہیں اس ریکشن کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کون سو مالیکیوز بنے ایچ 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 جس ایچ 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 استعمال ہوں گے یہ سٹروم میں ہو رہا ہے اور ہوا سے کاروڈا ایک سائی لے رہے ہیں اور لائٹ ریکشن سے ایٹ پی ایچ لے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ 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 دوبارہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے اس ریکشن میں استعمال لونے کے بات ایٹ ایٹ دی پی پوزیٹیو میں اور پھر دوبارہ لائٹ ریکشن سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ وہ لائٹ ریکشن میں چلے جائیں گے اور یوز ہوں گے یہ پورا پروسیس دکھایا گیا ہے سمری دی گئی ہے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ فٹو سنسیس کی دو فیز ہیں لائٹ ریکشن اور سب سے پہلے ہم لائٹ ریکشن کے بارے مزید ڈیٹیل پڑھتے ہیں لائٹ ریکشن کی سمری کیا ہے کلورو فیل مولیکیول لائٹ کلورو فیل مولیکیول لائٹ ایبزور کرتے ہیں کلورو فیل کے دو مولیکیول ہوتے ہیں دیگرام میں آگے دکھاتی ہوں ان کے انرڈی لیول ایلیکٹرون پاس ہو جاتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج کے ایٹی پی پروڈیوز کرتے ہیں آپ لوگ نے پڑھا کہ ایٹی پی جو ہے پروڈکٹ لائٹ ریکشن کا لائٹ آل سو بریکس واتر مالیکیول فوٹو لائسیز میں آپ کو بتایا تھا کہ لائٹ کی موجودگی میں فوٹو لائسیز ہوگی جو واتر ایبزورب کیا ہوگا اس وہ جو ہے ہائیڈروجن کے مالیکیول ایمیٹ کرے گا اور اکسیجن بھی ایمیٹ کرے گا جو کہ ریلیز ہوگی اور آپ لوگ سے استعمال کرتے ہیں اکسیجن ریلیز دی ہائیڈروجن ایٹم واتر گیو الیکٹرون ڈو کلورو اینڈ بکم جنگ دی الیکٹرون ڈو کلورو فیل الیکٹرون جو کلورو فیل کے آفتر دی پردکشن آف ایٹی پی آن ڈو آن آر یوز پردکشن آف ایمی ڈی پی ایمی ایمی آر ایمی ایمی بکم آن ایمی آن آن ایمی آن ایمی آن ا میں معرورہ�� اسیا کرενہا ہے کہ ڈویکPlum ، ڈویک 군، دوری میں نے اپنی چکار فاتسز بیں ایک بیٹویل ملے کرنے ، بگمانا سب Ungز ، سیکزار د Absolutely شگه دو آنگی ملے، خسور کے طریقے لد میں آز man لینے دویڈ سین ملے کرنے کے ساتھ میرے ہیں ، اوربڑی تالے کے بالکشب ، اب یہ جو الیکٹرونز ہیں وہ آگے ایمٹ کریں گے ہائی انرجی لیول ہوگی الیکٹرونز کا وہ آگے موگ ہونا شروع ہو جائیں گے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے دے گے یہ کہلاتی ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ایک چین کے تھوہ یہ آگے موگ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جب یہ موگ کرتے ہیں تو یہ اپنی انرجی ادھر ریلیس کر رہے ہیں اور اس سے بن رہے ہیں اس سے انرجی سنتیسیز ایٹ ٹی پی کا مالیکیول وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے اب الیکٹرونز جب دوسرے مالیکیول کے پاس پہنچیں گے کلورو فیل کے مالیکیول پر ادھر بھی انرجی ایبزورب ہو رہی ہے کلورو فیل پر فوٹونز کی شکل میں ادھر جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ پھر آگے موگ کرتے ہیں اور این اے ڈی پی اچ این اے ڈی پی مجود ہوتا ہے این اے ڈی پی کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں این اے ڈی پی اچ میں ادھر جو الیکٹرونز بھی اور ہائیٹروجن آئنز جو کہ پہلے ادھر جو ریموو ہوئے تھے ہائیٹروجن آئن ادھر جو بنے تھے یہ ہائیٹروجن آئنز چلے جاتے ہیں باہر موو کر لیتے ہیں میمبرین کے اندر اس طرح سے یہ لائٹ ریکشن کے پروڈکٹس بن گئے ہیں ایک اے ڈی پی اچ یہ تھا پورا لائٹ ریکشن اور اسے ہم زی سکیم بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں شیپ اس کی زی کی طرح میں آپ کو اس کی پکچر لائٹ ریکشن کا پورا پروسس دکھایا گیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ لائٹ کیپٹر ہو رہی ہے سب سے پہلے فوٹو سسٹرم 2 پر اور فوٹو لائسیس ہو رہی ہے جس میں اکسیجن ریلیز ہو رہی ہے اور ہائیٹروجن آئن ریلیز ہو کر میمبرین سے باہر جا رہے ہیں تھیلوکویڈ میمبرین سے اور جو الیکٹرونز ہیں وہ پوری ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے دوسرے فوٹو سسٹرم 1 پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے وہ